اِنَّا وَلِيَا اللَّهِ لَا قَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الْمَتِينُ الْمُبِينُ الْكَرِيمِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر جھوم کے درود پڑھیں اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اس تصور سے درود پڑھیں کہ ہمارے آقا ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں اور ہمارے درود کو اپنے کانوں سے سن بھی رہے ہیں مل کر پڑھیں اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آئیے میں آپ کے سامنے پہلے کچھ حدیثیں پیش کر رہا ہوں بغور سماعت کریں سننے سے پہلے جی لگا کر کہہ دیں سبحان اللہ ان انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ انقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صل علیہ صلاةً واحدةً صلی اللہ علیہ عشر صلوات وحطت انہو عشر خطیات ورفیت لہو عشر درجات رواہ النسعی فی سننہی پورا مجمع لب کھولے اور جھوم کے بولے سبحان اللہ ترمیدی شریف کی حدیث سنیے عبدالعن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولاً ناس بی یوم القیامت اکثرهم علیہ صلاةً رواہ الترمیزی فی سننہی سنن ترمیزی کی ایک اور حدیث سنیے ان ابی بن قعب قالا قلتو یا رسول اللہ انی اکسر السلاة علیہ فکم اجعل لکہ صلاتی قالا ما شید قلتو ارب قالا ما شید فین زت فہو خیر لگ قلتو ان نس قالا ما شید فین زت فہو خیر لگ قلتو فسل حسین قالا ما شید فین زت فہو خیر لگ قلتو اجعل لکہ صلاتی قلتو ایک بھی ہمکا و یکبر لکہ دنبو کا رواہ الترمیزی فی سننہی سنن ترمیزی کی ایک اور حدیث سنیے ان ابی غریرہ رضی اللہ تعالی عن قال قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رغم ان فراجل ذکرتو اندہو فلم یسلی علیہ رواہ الترمیزی فی سننہی سنن ترمیزی کی ایک اور حدیث سنیے ان علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عن قال قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البقیل اللہ دکرتو اندہو فلم یسلی علیہ رواہ الترمیزی فی سننہی سنن ابو داود کی حدیث سنیے ان اوس ابن عوس رضی اللہ تعالی عن قال قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ من افضل ایامکم یوم الجمعہ فیہ قلق آدم و فیہ قبدا و فیہ اساقہ و فیہ ان نفقہ فاکسرو علیہ سلاةن فی سلاتکم معروضتن علیہ یا رسول اللہ کیف تو رضو سلاةن علیہ کدھ عرم تھا یقولونا بلی تھا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ غحرم علیہ الارضی انتاقل اجساد الانبیائی فنبی اللہ حی یرزق رواہ ابو داود فی سننہی پورا مجمع لب کھولے احدیث کے نام پر جھوم کے بولے سبحان اللہ مشکات کی حدیث سنیے عزیزان محترم ابھی میں نے آپ کے سامنے اتنی احدیث پڑھ ڈالی ہیں اگر ان احدیث کا ترجمہ کر دیا جائے اور مختصر سی تشریح کر دی جائے تو سمجھ لیجئے پورا خطاب ہو جائے گا پوری تقریر ہو جائے گی پورا بیان ہو جائے گا آخر ان احدیث میں کیا بیان کیا گیا ہے ان احدیث میں کیا بتایا گیا ہے تو ان احدیث میں دروش شریف پڑھنے کے طریقے کو بتایا گیا ہے دروش شریف کی سنداز سے پڑھنا چاہیے دروش شریف پڑھنے کا طریقہ کیا ہے صحابہ اکرام کے سنداز سے دروش پڑھتے تھے اس کو بتایا گیا ہے عزیزان محترم اتنا وقت نہیں کہ تمام احدیث کا ترجمہ کرو ان احدیث کے بارے میں بتاؤں لیکن آؤ چلو چلو بریڈی شریف چلیں آلہ حضرت کی بارگاہ میں چلیں آلہ حضرت کی بارگاہ میں پہنچ کر عرض کریں غزور بتائیے تو سہی دروش کی سنداز سے پڑھنا ہے دروش پڑھنے کا طریقہ کیا ہے دروش کیسے پڑھا جاتا ہے تو آلہ حضرت جھوم کر کہتے ہوئے نظر آتے ہیں سنو دروشی سنداز سے پڑھا جاتا ہے دلگور سے سنو آلہ حضرت نے کہا آلہ حضرت نے کیا فرمایا آلہ حضرت بتاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایسے دروش پڑھتے ہیں سنو قابی کی بدرود بجاہ تم پہ کروڑوں دروش تیبہ کے شمسد دعا تم پہ کروڑوں دروش رسک کے قاسم ختم خلق کے حاکم ختم تم سے بنا جو بنا تم پہ کروڑوں دروش تم ہو حافظ مغیث کیا کرے دشمن خبیث تم ہمیں تم پہ فیدا تم پہ کروڑوں دروش تم نے عطا میں نہ کی ہم نے خطا میں نہ کی کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں دروش کام بولے لیجئے تم کو جو رازی کرے ٹھیک ہونا میرا سا تم پہ کروڑوں دروش اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بھلا جب نہ خدا کی چھپا تم پہ کرو درو جی لگا کر بولیں سبحان اللہ اور آئیے مل کر درو شریف پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دروت بھی پڑھتے ہیں ہم سلام بھی پڑھتے ہیں آئیے سلام کے حوالے سے ایک حدیث سنیے آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابودعو الشریف کی حدیث ہے سرکار قرماتے ہیں ما من اہدن یو صلی اللہ علیہ اللہ ربطاللہ روحی علیہ حتی عروض علیہ السلام رواہ ابودعو کی سننی سرکار قرماتے ہیں میرا کوئی بھی چاہنے والا کہیں سے بھی جمعوت پر سلام پڑھتا ہے گمبت خضرہ سے میں اس کا سلام سن بھی لیتا ہوں اور وہیں سے اس کا جواب بھی دے لیتا ہوں عزیزان محترم اس لیے آلہ حضرت نے ہمیں سلام پڑھنے کا بھی طریقہ سکھایا درود پڑھنے کا بھی طریقہ سکھایا جب لوگوں نے سلام پر اعتراض کیا تو عالی حضرت نے جھوم کر کہا اب سلام مصطفیٰ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ نہیں پڑھیں گے اب تو حضور کی بارگاہ میں لاکھوں سلام پڑھیں گے عالی حضرت نے کہا مصطفیٰ جانے رحمت میں لاکھوں سلام شم بز میں ہدایت میں لاکھوں سلام ہم غریبوں کی آقا پہ بے خد درود ہم فقیروں کی سروت بے لاکھوں سلام عزیزانِ محترم اور ہمارے اسلاف نے درود پڑھنے کا اور سلام پڑھنے کا کیسا طریقہ دیا کیسا سبق دیا عزیزانِ محترم ہمارے اسلاف نے یہ ذہن دیا جب تک ہماری سانسیں جاری ہیں تب تک ہم سلام پڑھ رہے ہیں اور جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ہماری کیفیتیں کیا ہوں گی جمیلِ قادری نے کہا میں و سننی ہوں جمیلِ قادری مرنے کے بعد میں و سننی ہوں جمیلِ قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا السلاف و السلام اے شہنشاہِ مدینہ السلاف و السلام سینتِ عرشِ معلدہ السلاف و السلام مومنوں پر تیرا ہوتم اب بھائی آقا پہ درود ہے فرشتوں کا وظیفہ السلاف و السلام جی لگا کر بولیں سبحان اللہ اور دل کی یارائیوں سے بولیں عزیزانِ محترم ہمارے آقا ہمارے سلام کو سنتے ہیں اس لئے ہم حضور کی بارگاہ میں سلام بھی پڑھتے ہیں اور درود بھی پڑھتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ تمہاری آواز کیسے پہنچ جاتی ہے اور تمہارا سلام مصطفیٰ کیسے سن لیتے ہیں عالی حضرت نے ہمیں اس کا بھی سبق دیا عالی حضرت نے ہمیں وہ بھی بتایا کئی سے سنتے ہیں عالی حضرت نے کہا ہم یہاں سے بکاریں وہاں وہ سنیں ہم یہاں سے بکاریں وہاں وہ سنیں مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام اتدور و نستی کے سننے والے وہ کان کانے لال کرامت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شم بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جی لگا کر بولیں اور محبتوں سے بولیں اور دل کی گیرائیوں سے بولیں لیکن انہیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارا سلام نہیں پہنستا اس لیے وہ پڑھتے نہیں لیکن آج اس ڈیزیٹل دور نے آج اس ٹیکنیکل دور نے اس بات کو سمجھنے میں بڑی آسانی فراہم کر دی ہے آج ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے آج ہر ایک کے پاس موبائل ہے اس میں وائٹسپ بھی ہے اور اس کے بعد اگر وہ اپنا سلام یہاں سے سعودی بھیجنا چاہے وہ قطر بھیجنا چاہے امان بھیجنا چاہے بہرین بھیجنا چاہے یورپ اور امریکہ بھیجنا چاہے جہاں وہ سلام بھیجنا چاہتا ہے السلام علیکم لکھے کہ لکھ کرے سیکن نہیں لگے گا اس کا سلام امریکہ پہنچ جائے گا اس کا سلام یورپ پہنچ جائے گا اس کا سلام خلیج پہنچ جائے گا اس کا سلام قطر بہرین اور یورپ پہنچ جائے گا عزیزان محترم ہمیں کہلے نہ دو اگر واتسپ کے ذریعے انٹرنیٹ کے ذریعے سلام دنیا کے کسی کونے میں پہنچ سکتا ہے ہمارا ساتھی ہمارے سلام کو سن سکتا ہے اور ہمارا عقیدہ ہے فریشتوں کے ذریعے ہمارا سلام بھی کمبدِ خزرہ پہنچ سکتا ہے اور ہمارے آقا ہمارے سلام کو سنوی سکتے ہیں اس لیے ہم حضور کی بارگاہ میں سلام پڑھتے ہیں لیکن کہنے والے کہتے ہیں ہمیں تو قرآن سے دلیل چاہیے ہمیں تو قرآن سے بتائیے عزیزانِ محترم ہم قرآن سے بھی بتائیں گے لیکن تم ماننے کو تیار نہیں آئیے سورِ نمل کی تلاوت کیجئے سورِ نمل میں اللہ نے کیا فرمایا جب حضرتِ سلیمان علیہ السلام کلش کر آ رہا تھا تو چھوٹیوں نے کیا کہا چھوٹیوں کی سردھار نے کہا قَالَتْ نَمْ لَكُنْ يَا أَيُّهَنَّمْ اُدْخُلُوا مَسَائِرِكِنَكُمْ لَيَا حِمْنَّكُمْ سُلِیمَانُ حضرتِ سلیمان علیہ السلام نے اس چھوٹی کی بات کو سنا وہ چھوٹی کیا کہہ رہی تھی وہ چھوٹی یہ کہہ رہی تھی او چھوٹیوں جلدی جلدی اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ جلدی جلدی اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ کہیں ایسا نہ ہو سلیمان علیہ السلام کلش کر بے خیالی میں بے شعوری میں تمہیں کچل کے ڑک ڈالے تمہیں مسیل کے ڑک ڈالے عزیزانِ محترم حضرتِ سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات کو سنا بھی اس کی بات کو سمجھا بھی اور آپ نے مسکرائی دو آپ کتنی دور پر تھے امام خازن کی جب تفسیر کو فرم پڑھتے ہیں تفسیر خازن کے اندر امام خازن فرماتے ہیں من سلاستِ امیال حضرتِ سلیمان علیہ السلام اس چھوٹی سے تین میل کے دوری پر تھے یعنی تقریباً سات کلومیٹر کے فانصلے پر تھے عزیزانِ محترم ہمیں کہلے نے دیا جائے ارے سلیمان جب سات کلومیٹر کے فانصلے پر ایک چھوٹی کی بات کو سن سکتے ہیں تو ہمارے آقا بھی جدو پٹی سے ہمارا یا رسول اللہ کہنا بھی سن سکتے ہیں اور ہمارے سلام کو بھی سن سکتے ہیں اور ہمارے درو کو بھی سن سکتے ہیں عزیزانِ محترم اتنی گفتگو سے میں آپ کو صرف یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ درو شریف پڑھیں آپ سلام پڑھیں کیونکہ ہر درد کی دباہ ہے صلی اللہ محمد تعویزِ ہر بلال صلی اللہ محمد جو مرز لا دباہ ہو یہ کھول کر پلا دو کیا نسخہِ شفاہِ صلی اللہ محمد ملکر درو شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاتا و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزیزانِ محترم عزیزانِ محترم اس مجلس کے حوالے سے ایک حدیث سنئے اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی میں نے جس آیتِ پاک کی تلاوت کی ہے چند باتیں اس کے حوالے سے پیش کروں گا اور اس کے بعد حضرت بیٹھے ہوئے ہیں اس کے بعد آپ حضرت کے کلمات کو سماک کریں گے آئیے جی لگا کر بلند آباس سے کہہ دیں سبحان اللہ حدیث سنئے نبی حریرت رضی اللہ تعالیٰ عنقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلق طریقا یلتمیسو فیہ علما ساخر اللہ لہو طریقا الیلجنہ وما جتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ ویتلون کتابا لگی ویتدارسونہ بینہم اللہ نزلت علیہم السکینہ وقشیتم الرحمہ وحقتم الملائکہ وسکرہم اللہ فی من اندہ رواق مسلم فی صحیح پورا مجمع لب کھولے ہاتھوں کو بلند کرے اور حدیث کے نام پہ جھوم کے بولے سبحان اللہ عزیزان محترم اس حدیث میں کیا ہے آقا نے فرمایا جو کوئی دین سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے اللہ ہر قدم کے بدلے اسے جنت سے قریب فرما دیتا ہے آپ تحفظے ناموں سے رسالت کانفرینس میں آئے آپ اس اجلاس میں آئے آپ کا مقصد کیا تھا آپ کا مقصد صرف یہ تھا تاکہ دین کی کچھ باتیں سیکھ لیں گے علماء اکرام کی زیارت کر لیں گے علماء اکرام کا دیدار کر لیں گے یہی آپ کا مقصد تھا علماء اکرام کی دیدار کی شان کیا آقا نے فرمایا اَن نَزْرُ الْعُلْعُلْمَائِ اِبَادَتُنْ علماء کے چہرے کا دیدار کرنا عبادت ہے علماء کی مجلس میں بیٹھنے کی شان حضور فرماتے ہیں مجالسد العلماء عبادت العلماء کی مجلس میں بیٹھنا یہ بھی عبادت ہے اور آپ دین سیکھنے کے لئے آئے آپ دین کی باتوں کو سننے کے لئے آئے عزیزان محترم آپ کو معلوم ہے دین کی مجلس میں بیٹھنا کتنا بڑا سوا دین کی بات سننا کتنا بڑا سوا مشکار کی حدیث ہے تدارس العلم ساعتا من اللہ خیر من احیائها ایک لمحہ بھیٹھ کر دین کی کوئی بات سیکھ لینا ساری رات چاک کر عبادت کرنے سے زیادہ افضل ہے تو یہاں آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ کا بیٹھنا عبادت آپ جو دیکھ رہے ہیں آپ کا دیکھنا عبادت اور آپ ایک ایک چیز کو سن رہے ہیں سمجھ لیجئے سننے کے سر یہ آپ کے کان بھی عبادت میں لگے ہوئے ہیں ہر لمحہ آپ کا عبادت میں گزر رہا ہے اور جانتے ہیں یہاں آپ جب تک بیٹھے رہیں گے آپ کا چھان کیا ہوگی آپ کا مقام کیا ہوگا ترمیزی کی حدیث سنیے آقا نے فرمایا ان انا سبی مالکن رضی اللہ تعالیٰ عنقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خرجہ فی طلب العلم وہو فی سبیل اللہ حتی یرجعہ رواق ترمیزی فی سننگی سنن ترمیزی کی حدیث ہے آقا انشاءت فرماتے ہیں جو کوئی دین سکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے جب تک وہ گھر لوٹ نہ آئے اللہ تعالیٰ اسے اتنا سواب اتا فرماتا ہے جتنا سواب اللہ میدان کے مجاہد کو اتا فرماتا ہے میدان کا مجاہد کون ہوتا ہے میدان کا مجاہد وہ ہوتا ہے جو سر سے کفن باندھ کے نکلتا ہے جو جان کو ہتیلی پہ لے کے نکلتا ہے جتنا سواب اللہ اس مجاہد کو اتا فرماتا ہے اتنا سواب اللہ اس شخص کو بھی اتا فرماتا ہے جو دین سیکھنے کے ارادے سے گھر سے نکلتا ہے جو دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے عزیزان محترم آپ بھی اس اجلاس میں آئے ہیں میں بھی اس اجلاس میں آیا ہوں جانتے ہیں میرے اور آپ کے آنے میں کیا فرق ہو سکتا ہے میرے اور آپ کے آنے میں یہ فرق ہو سکتا ہے میں یہاں پر آیا ہوں تو جدو پٹی کے لوگوں کی دعوت پر آیا ہوں کمیٹی کی دعوت پر آیا ہوں یہاں کے لوگوں کی دعوت پر آیا ہوں جانتے ہیں شیطان میرے سہنوں فکروں فہموں گمانوں خیال کے اندر یہ بسوسہ ڈال سکتا ہے زفر نوری جدو پٹی میں چلو گے وہاں کھانے کا انتظام ہوگا وہاں ناشتے کا انتظام ہوگا وہاں چائے کا انتظام ہوگا جب تقریر کرو گے لوگ تمہارے انداز کی تعریف کرتے ہوئے نظر آئیں گے تم حدیثیں سناو گے لوگ حدیثوں کی تعریف کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور جب چلنے لگو گے نظر آنے کا ایک لفافہ بھی ملے گا تمہیں کچھ روپیا پیسہ بھی ملے گا یہ سارے کے سارے وسوسے شیطان میرے سہنوں فکروں فہموں گمانوں خیال کے اندر ڈال سکتا ہے چائے کا بھی وسوسہ ڈال سکتا ہے ناشتے کا بھی وسوسہ ڈال سکتا ہے کھانے کا بھی وسوسہ ڈال سکتا ہے ریاکاری کا بھی وسوسہ ڈال سکتا ہے روپے پیسے کا بھی وسوسہ ڈال سکتا ہے نظر آنے اور لفافے کا بھی وسوسہ ڈال سکتا ہے یہ سارے کے سارے وسوسے شیطان میرے سہن میں ٹال سکتا ہے اگر سامنے جتنے بیٹے ہیں نہ تو ان کو چائے کا لالت ہے نہ انہیں کھانے کا لالت ہے نہ انہیں روپے پیسے کا لالت ہے نہ انہیں نظرانے کا لالت ہے نہ انہیں لفافے کا لالت ہے سامنے جتنے بیٹے ہیں یہ صرف اور صرف اللہ رسول کی محبت میں بیٹے ہیں یہ صرف اور صرف خوصی آسم کی محبت میں بیٹے ہیں اس لیے ہم دعا کرتے ہیں مولا مجمع میں جو تیرا نیک بندہ ہے اسی کے صدقے سے اس محفل کو قبولیت کا درجاتہ فرما دے قبر میں روشنی کا سریعہ بنا دے میدانِ محشر میں نجات کا سطح بنا دے اور بلند آواز سے بولیے اور تلکے گہرائیوں سے بولیے اور اس کے بعد آپ حدیثیں سننا ہیں حدیثیں سننا ہیں اور انشاءاللہ ابھی جتنی دیر سنیں گے حدیثیں ہی سنیں گے ویسے تو میں نے سوچا تھا کہ یہاں بلیابی صاحب ہیں تو میرا نمبر ان کے بعد ہی آئے گا میں نے سوچا بیہار میں پہلی مرتبہ جلدی نمبر آ جائے گا لیکن یہاں بھی ایسا نہ ہوا جس طریقے سے اور جلسوں میں رات کے دو بجے کے بعد نمبر آیا اس جلسے میں بھی رات کے دو بجے کے بعد نمبر آیا آپ کو حدیثیں سناؤں گا انشاءاللہ ہم مجمع کو نہیں دیکھتے ہیں یہاں پر الحمدللہ بے شمار فریشتے بھی موجود ہیں جو حضور کی حدیثوں کو سن لئے ہیں حضیظان محترم اور غوث عاظم رضی اللہ تعالی سے بڑا تو کوئی خطیب ہوئی نہیں سکتا ہے ایک شخص غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچا اور کہنے لگا حضور میں ہر جمعہ آپ کا بیان سننے آتا ہوں آپ کی تقریر سننے آتا ہوں لیکن اس جمعہ میں لیٹ ہو گیا آپ کا بیان نہ سن سکا آپ کا خطاب نہ سن سکا آپ کا بیان نہ سن سکا مجھے اس کا بڑا قلق ہے اس کا مجھے بڑا افسوس ہے عزیزان محترم غوث عاظم رضی اللہ تعالی جن کے تعلق سے عالی حضرت نے فرمایا غوث عاظم امامت تقا ورنقا جلوائی شان قدرت علاق و سلام غوث عاظم نے اس شخص کو بیٹھایا اور کہا عبدالقادل جلان میں جو بیان حضاروں کے مجمع میں کیا تھا وہی بیان تیرے سامنے بھی کرے گا اگر تجھے نہ سنایا تو حسوسہ ہے عبدالقادر کے دل کے اندر سمجھ لیجئے وہ باتیں آ جائیں جو لوگوں کے دکھانے کے لیے عبدالقادر بیان کرتا ہے اس لیے جیسا بیان حضاروں کے مجمع میں ہوا تھا ایسا بیان تیرے سامنے بھی ہوگا پتا کیا چلا محلو کیا ہوا ارے جب حدیث سننے والا امام ترمیزی کی طرح ہوتا ہے تو حدیث سنانے والا امام بخاری کی طرح ہوتا ہے امام بخاری نے امام ترمیزی سے کہا انتفاہ تو بکا اکثر منتفاہ تبی اے ترمیزی جتنا تُو نے مجھ سے نہیں سیکھا اس سے زیادہ میں نے تُس سے سیکھا ہے آئیے ایک مرتبہ بلاند آواز سے کہیے سبحان اللہ اور بلاند آواز سے بولو اور ترکی گہرائیوں سے بولو اور چھی لگا کر بولو آئیے ایک حدیث سبحان اللہ کے ہی حوالے سے سنا دیتا ہوں ترمیزی کی حدیث ہے انعنیس ابن مالک کے لئے رضی اللہ تعالیٰ نقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال سبحان اللہ غرست لہو نقلت فی الجنہ ربا کو ترمیزی فی سننہی آقائے رشاعت کرماتے ہیں جو کوئی سبحان اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نام کا ایک درگ جنت میں لگا دیتا ہے جلدی سے سبحان اللہ کہیے اور اپنے نام کا درگ جنت میں لگا دیتا ہے ملکر بولے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اور آئیے بخاری کی ایک اور حدیث سنئے انعبی حریرہ تار رضی اللہ تعالیٰ انقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال سبحان اللہ و بحمد کی فی یوم میں مرہ حتت خطایا ہو انکانت مثلہ سبا دل بہر ربا کو البخاری فی صحیح سعی بخاری کی حدیث ہے آقا نے رشاد فرمایا جو کوئی دن میں سو مرتبہ سبحان اللہ کی و بحمدہ اس کا ورد کر لے گا اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا اس کی تمام خطاوں کو معاف فرما دے گا انکانت مثلہ سبا دل بہر اگرچہ اس کے گناہ سمندر کے چھاک کے برابر ہی کیوں نہ ہو مولا تمام خطاوں کو معاف فرما دے گا تمام غلطیوں کو معاف فرما دے گا رائے بغاری شریف کی سب سے آخری حدیث سنئے حضور فرماتے ہیں ان ابی ری رتا رضی اللہ تعالی انقال قال رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کلیمتانے حبیبتانے حلر رحمانے سقیلتانے فیلمی زانے خفیفتانے علل نسانے سبحان اللہ کی و بحمدہ سبحان اللہ کی العظیم ربا غل بخاری فی صحیح پورا مچمع لب کھولے حدیث کے نام پر جون کے بولے سبحان اللہ آقا نے فرمایا دو کلمیں ایک ہے سبحان اللہ ایک ہے الحمدللہ یہ دونوں کلمیں اللہ کو بڑے پیارے ہیں یہ دونوں کلمیں اللہ کو بڑے پسند ہیں یہ دونوں کلمیں زبان پر بڑے حلکے ہیں زبان پر بڑے حلکے پھلکے ہیں لیکن میزان پر بڑے بھاری ہوں گے وہ دونوں کلمیں کون سے ہیں وہ دونوں کلمیں یہی ہیں نا سبحان اللہ الحمدللہ یہ دونوں کلمیں میزان پر بڑے بھاری ہوں گے اللہ کو بڑے پیارے ہیں عزیزان محترم اس لیے جلسے جلوس کے اندر کانفرنسوں کے اندر پروگراموں کے اندر آپ کو جو بار بار کہا جاتا ہے کہو سبحان اللہ کہو الحمدللہ اس لیے کہلوایا جاتا ہے جب تک آپ جلسے میں رہیں آپ سبحان اللہ کہتے رہیں آپ الحمدللہ کہتے رہیں اور جلسے سے اٹھ کر جب آپ اپنے گھر چلے جائیں تب بھی آپ سبحان اللہ کہتے ہوئے جائیں الحمدللہ کہتے ہوئے جائیں بستر پر لیٹ جائیں اور اس کے بعد فوراً تو آپ کو نین نہیں آئی گی آپ سبحان اللہ پڑھتے رہیے الحمدللہ پڑھتے رہیے دروش شریف پڑھتے رہیے آپ کی کبھیتیں لیوانا چاہیے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے اس لیے آپ کو کہہ ہوایا جاتا ہے زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ کہیں زیادہ سے زیادہ الحمدللہ کہیں آپ کو اللہ کی ذکر کی یاد پڑھ جائے آپ اٹھتے بیٹھتے سوتے چاکتے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرتے رہیں اللہ کو یاد کرتے رہیں اللہ کا نام لیتے رہیں عزیزان محترم اللہ کا جام لیں گے تو کیا ہوگا اللہ نے فرمایا فَذْكُرُونِ اے لوگو تم میرا ذکر کروگے میں تمہیں یاد کروں گا بتائیے اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے مولا ہمیں یاد کرے ہمارا مالک ہمیں یاد کرے ہمارا خالق ہمیں یاد کرے عزیزان محترم اس پہ کیا لگ رہا ہے اس میں صرف اتنا لگ رہا ہے کہ آپ اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیں آپ سبحان اللہ پڑھنا شروع کر دیں آپ الحمدللہ پڑھنا شروع کر دیں ادھر آپ اللہ کا ذکر کریں گے ادھر مولا ہمیں یاد کرتا ہوگا نظر آئے گا ادھر مولا ہمیں یاد کرمائے گا اور ایک بندے کے لیے بتاؤ اس سے بڑی کوئی بات ہو کہ اس کا مولا اسے یاد کرے اس کا مولا اسے یاد کرے عزیزان محترم اور اگر آپ نے اللہ کو یاد نہ کیا اللہ کا ذکر نہ کیا تو پھر کیا ہوگا آپ دیکھ رہے ہیں نا بلڈوزر چل رہا ہے آپ کو معلوم ہے نا بلڈوزر آتا ہے گھر کو گرا کے چلا جاتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں نا کس طریقے سے کیس درج ہو رہے ہیں وہ آدمی جس کا ہاتھ نہیں اس کے نام پر پتھر بازی کا کیس درج ہو رہا ہے حد کو تب ہو گئی کہ ایک آدمی آئیسا بھی ملا کہ جو اس دنیا میں ہی نہیں پتھر بازی کا کیس اس کے نام پر ریجسٹر ہو گیا عزیزان محترم یہ سب کیوں ہو رہا ہے ہم کہتے ہیں فلا حکومت کی وجہ سے ہو رہا ہے فلا نیتا کی وجہ سے ہو رہا ہے فلا منتری کی وجہ سے ہو رہا ہے دوستو میں کہتا ہوں قرآن کو اٹھاؤ قرآن کو پڑھو افسوس صد افسوس ہم نے قرآن کو نہ اٹھایا ہم نے قرآن کو نہ پڑھا کب اٹھایا قرآن کو جب کسی کا انتقال ہو گیا تیجے میں قرآن اٹھایا چالیس میں میں قرآن اٹھایا پرسی پہ قرآن اٹھایا میں اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ مردے کو قرآن پڑھنے سے فائدہ نہیں ہوتا ہوتا ہے مگر افسوس اس بات کا ہے کہ جس کتاب سے ہمیں سندگی چینے کے حصول سیکھنا تھے افسوس صد افسوس اس سے سیکھا تو ہم نے مرنا سیکھا اس سے جینا نہیں سیکھا عزیزان محترم مولا نے قرآن میں کیا فرمایا اللہ قرآن میں فرما رہا ہے جو ہمارے ذکر کو چھوڑ دے گا جو ہمارے ذکر کو ترک کر دے گا ہم اس کی زندگی کو تنگ کر کے رکھ دیں گے ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے عزیزان محترم ہاتھ مسلمانوں کے اوپر جو پریشانیاں آئی ہوئی ہیں جو مسئبتیں آئی ہوئی ہیں عزیزان محترم جہاں اس کے اور وجوہات ہیں اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے مولا کو یاد کرنا چھوڑ دیا ہے ہم نے اپنے مولا کا ذکر کرنا چھوڑ دیا ہے ہم نے اپنے مولا کا نام لینا چھوڑ دیا ہے پر آج ہمارا یوت کیا کر رہا ہے آج ہمارا نوجوان کیا کر رہا ہے آج ہمارا نوجوان جب کسی کھلاڑی کو دیکھتا ہے یا جب کسی ہیرو کو دیکھتا ہے اسی طرح اسٹائل مارنا شروع کر دیتا ہے جب سینیما گھر سے وہ ٹیٹر سے فلم دیکھ کر نکلتا ہے تو اپنے آپ کو سوچتا ہے میں وہی ہیرو ہوں کرتا ہوا نظر آتا ہے میں کہنا چاہوں گا دوستو ہمارا آئیڈیل کوئی خان نہیں ہمارے آئیڈیل اگر کوئی ہیں تو بریلی کے امام احمد رضا خان ہے حضور تاج الشریعہ ہیں حضور محیع آزم ہند ہیں حضور علی نباس ہیں حضور آلہ حضرت ہیں حضور غوث عاصم ہیں عزیدان محترم یہ ہمارے آئیڈیل ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سورہ کہف میں اللہ نے فرمایا لا تو تھے من اگفلنا قلبہ انذکرنا اے لوگوں جس کا دل ہماری یاد سے غافل ہے جو ہمارا ذکر نہیں کرتا جو ہمیں یاد نہیں کرتا وہ اس لائق ہے ہی نہیں کہ تم اس کو فالو کرو تم اس کے فین بنو تم اس کو اپنا آئیڈیل بناؤ ارے آئیڈیل بنانا ہے تو حضور تاج الشریعہ کو اپنا آئیڈیل بناو آئیڈیل بنانا ہے تو حضور محتیازم ہند کو آئیڈیل بناو آئیڈیل بنانا ہے بزرگوں کو بناو آئیڈیل بنانا ہے تو علماء کو بناو آئیڈیل بنانا ہے تو حضور سمنانی نیا کو اپنا آئیڈیل بناو آئیڈیل بنانا ہے تو مفتی عرشت صاحب کو اپنا آئیڈیل بناو آئیڈیل بنانا ہے ان علماء کو اگر آئیڈیل بناو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہم کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے بلند آواز سے بولو اور جی لگا کر بولو اور دل کی گہرائیوں سے بولو عزیزان محترم تو ایک پیغام آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ ذکر کریں زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کریں ہر ایک آدمی کے پاس پریشانیاں ہیں مسئیبت ہیں بھیر ہے مسئیبتوں کا پریشانیوں کا اللہ نے قرآن میں فرمایا امی یجیب المدطرہ ایدہ آناہو ویقش کسوہ جب بھی کوئی لرستے دلوں کے ساتھ مولا کو یاد کرتا ہے تو مولا غلوں کے بادلوں کو چھانٹ دیا کرتا ہے مولا پریشانیوں کو دور پرما دیتا ہے عزیزان محترم آپ اللہ کا ذکر کریں اور لرستے دل کے ساتھ اگر مولا کو یاد کریں گے تو پھر کیا ہوگا آپ کی پکارنے میں دیر لگے گی مگر مولا کو ہماری پکار سننے میں دیر نہیں لگے گی مل کر بولیں سبحان اللہ اس لئے جلس جلوس میں سبحان اللہ الحمدللہ یہ کہلوائی جاتا ہے آج کے جزلات سے اس پیغام کو بھی آپ ساتھ میں لے کر جائیں اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کریں زیادہ سے زیادہ مولا کو یاد کریں کم از کم سبحان اللہ الحمدللہ اور ایک گروہ شریف صلی اللہ علیہ وسلم اسی کا ورد کرتے رہے ہیں تو انشاءاللہ میرا یہاں آنا آپ کے سامنے کچھ بولنا سمجھ لی جسے سب کے محنت وصول ہو جائے گی میں نے جس حدیث کی جو حدیث آپ کے سامنے پڑھ ہی اس میں آگے سرکار نے فرمایا وَمَجْتَمَعَا قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بَيُوتِ اللَّا لوگ کسی جگہ پر بیٹھ کر اللہ رسول کا ذکر کرنے لگ جاتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے فرشتوں جتنے لوگ وہاں پر سن رہے ہیں ان سب کی اوپر رحمت و انوار کی باریشیں برسا ہو جتنے لوگ وہاں سن رہے ہیں ان سب کو نورانی پروں سے ڈھان پھلو ان کے دلوں پر سکینہ نازل کرو یہیں تک بس نہیں صحیح مسلم کے الفاظ حضور نے فرمایا وَسَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ اِنْدَا اللہ تعالیٰ ان سب کا ذکر فرشتوں کی مجلس میں فرماتا ہے جو زمین پر حضور کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں آلہ حضرت نے جب ہی تو کہا ارش پہ تازہ چھیل چھاڑ فرش پہ ترفہ دھوم دھام ارکان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے اس روا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا واہ کیا مرتبہ اے واہ کا جود و کرم ہے شہے بتہا تیرا نگی سنتا کی نگی مانگنے والا تیرا عزیزانِ محترم اس لیے مجلس میں یا ایسی مجلسوں میں جب بھی جائیں بڑے عدب سے بیٹھیں ایک دو باتیں اور سننیں اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی جو ناموسے رسالت کا عنوان ہے بڑا اہم عنوان ہے پھر کبھی انشاءاللہ تعالی آپ سے رستگو ہوگی تو اس پر ہم رستگو کریں گے ایک دو باتیں اور سننیں اتنی حدیثیں سنیے ہیں تو یہی جاننا کہ حدیث کسے کہتے ہیں جو حضور فرمائیں اسے حدیث کہتے ہیں جو حضور کریں اسے بھی حدیث کہتے ہیں اور حضور نے اگر کسی کو کوئی کام کرتے دیکھا منع نہ کیا اسے بھی حدیث کہتے ہیں بڑے عدب کے ساتھ آپ سننا یہ ہے اسی طریقے سے حدیث سننا چاہیے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب حضور بیان کرتے تھے تو صحابہ اس طریقے سے سنتے تھے گویا کہ سروں پہ پرندے آ کر بیٹھ گئے ہوں نہ ہلتے تھے نہ جلتے تھے بس حضور کی باتوں پہ توجہ رہتی تھی اور ہو بھی کیوں نہ جب بولنے والی وہ زبان ہو جس کے تعلق سے اللہ نے فرمایا وَمَا يَنْتِقُوا اَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَا ہُنْ يُوحَا اے لوگو میرا حبیب اپنی مرضی سے تو کچھ بیان ہی نہیں کرتا ہے جو بولتا ہے وہ وحی الہی ہوتا ہے آلہ حضرت نے اسی کو کہا وہ دہن جن کی ہر بات وحی خدا چشمہِ علم و حکمت بلاک و سلام اور ایک شیر میں تو آلہ حضرت نے کمال کر کے رکھ دیا آلہ حضرت نے فرمایا تیرے آگے یوں ہیں تبے لچے فُسْحَا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہیں تبے لچے فُسْحَا عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے موں میں زبا نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان رہی عزیزانِ محترم صحابہ اکرام اس طریقے سے حدیث سنے تھے ابو دعوت کی ایک حدیث سنیئے آقا نے فرمایا تَسْمَعُونَا سرکار نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ بڑی عقیدت سے سنتے ہو میری باتیں بڑی محبت سے سنتے ہو میری باتیں بڑے عدب اور احترام کے ساتھ سنتے ہو میری باتیں اے میرے پیارے صحابہ جب میں ظاہری اعتبار سے تمہارے درمیان سے رخصت ہو کر چلا جاؤں گا پھر کیا ہوگا دنیا تمہارے پاس آئے گی اور تم سے کہے گی ہم تو حضور کو دیکھے نہیں ہم تو حضور کو سنے نہیں تم نے حضور کو دیکھ بھی تم نے حضور کو اپنے کانوں سے سنا بھی لہٰذا تم ہمیں حضور کی باتیں سناو تم ہمیں حضور کی حدیثیں سناو تم ہمیں حضور کے اقوال و افعال کے بارے میں بتاؤ آقا نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ وہ لوگ تم سے سن کر اپنے علاقوں میں پہنچ جائیں گے دنیا ان کے پاس پہنچ جائے گی ان سے کہے گی تم نے ان سے سنا جنہوں نے ٹھارک حضور سے سنا تم ہمیں حضور کی حدیثیں سناو تم ہمیں حضور کی باتیں سناو تم ہمیں حضور کے اقوال و افعال کے بارے میں بتاؤ عزیزان محترم اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا چلتا رہے گا چلتا رہے گا چلتا رہے گا دعویہ کہ آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے بین السدور کے اندر اس پاک کو بھی بیان کر دیا تھا اے میرے پیارے صحابہ دیکھنا ملک ہندوستان ہوگا اس کا ایک صوبہ بیہار ہوگا اس کا ایک شہر سیتہ مڑی ہوگا اس کا ایک علاقہ چدو پٹی ہوگا اس کا ایک چگہ جس کا نام نوری نگر ہوگا دیکھنا دو ہزار بائیس ہوگا نومبر کا مہینہ ہوگا چوبیس تاریخ ہوگی مطابق چودہ سو چوالیس ہجری ہوگا ربی اللہ آخر کی انتیس تاریخ ہوگی نوری نگر کے اندر عشنہ کی نماز کے بعد کا وقت ہوگا چشنے تاہف اسے نامورے سے رسالہ کانفرنس ہوگی دیکھنا اس میں ایک دیوانہ حدیثیں سنالا ہوگا باقی دیوانے عدب کے ساتھ حدیثیں سنفی ہوں گے تو عزیز آنے محترم آپ حدیثیں سن جائے ہیں علماء بیان کرتے ہیں جس کی ایسی بیماری ہو شفا نہیں ملنے ہو درس حدیث میں بیٹھ جائے حدیث کے وسیلے سے دعا کر دے اللہ اس کو بیماری میں شفا آتا فرما دیتا ہے دعا نہیں قبول لئے ہو قبول ہو رہی ہو حدیثوں کے وسیلے سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرما لیتا ہے اور اسی کے ساتھ بعض شارعین نے تو یہاں تک لکھا ایک شخص نفیل نماز پڑھ رہا ہے اور ایک شخص حضور کی حدیثوں کو سنائے تو اللہ اسے زیادہ ثوابتہ فرماتا ہے جو حضور کی حدیثوں کو سنائے ہو کیونکہ عربی کا مقولہ ہے سکر الحبیبی ترابت المحببہ حبیب کا ذکر سننے کی وجہ سے محبتیں تازہ ہو جاتی ہیں حبیب کا ذکر سننے کی وجہ سے محبتیں حریب ہو جاتی ہیں عزیز آنے محترم اس لیے چند حدیث ہیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی تحفظ ناموس رسالت کا جو عنوان ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں آئندہ سال آپ کے سامنے یا پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا تو آپ کے سامنے جو ہے میں پیش کروں گا کیونکہ اس کے لیے اس مضمون کے لیے جو وقت شروع کا ہوتا ہے جسے پرائم و ٹائم کہتے ہیں وہ وقت میں وہ تقریر ہونی چاہیے بس امام مالک کا ایک قول سننے اسی کے اندر سمجھ لیجئے تحفظ ناموس رسالت کی تمام باتیں اسی ایک قدر کے اندر موجود ہیں حارم رشید نے پوچھا امام مالک سے کہ اگر حضور کی کوئی توہین کریں حضور کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے امام مالک نے فرمایا کہ امت کے اوپر ضروری ہے کہ امت اس کا بدلہ لے جس نے حضور کی شان میں گستاخی کی ہے اسے انجام تک پہنچائے کہا گیا حضور اگر امت ایسا نہ کرے تو پھر کہا کہ پھر امت کو بھی جینے کا حق نہیں ہے کہ حضور کی گستاخی ہوتی رہے اور وہ جیتی رہے حضور کی گستاخی ہوتی رہے اور وہ کھاتی پیتی رہے اگر وہ بدلہ نہیں لے سکتی ہے تو پھر امت کو بھی چاہیے کہ وہ بھی مر جائے وہ بھی مر جائے عزیزان محترم اگر ہم سمجھ لیں تو اسی قول کے اندر تمام باتیں موجود ہیں مولا ہمیں حضور سے سچی پک کی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے پوری زندگی اعلیٰ حضرت نے یہی پیغام دیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا مولا تبارک و تعالیٰ یہ جتنے بھی علماء اکرام بڑے بڑے علماء اکرام بیٹھے ہوئے ہیں مولا ان سب کے علموں میں برکت